اسلام علیکم انٹر ویڈی وارم ویلکم ٹو مائے چینل ہم لوگ بات کر رہے تھے فنکشن فائل کے اوپر اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ فنکشن فائل کیا ہوتی ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک اگزامپل کو بھی ڈسکس کیا تھا آج فنکشن فائل سے ریلیٹڈ میں ایک اور اگزامپل آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اور اس اگزامپل میں میں آپ لوگوں کے ساتھ تین فارمولاس کو شیئر کروں گی جس میں area of a circle ہے circumference of a circle ہے اور diameter of a circle ہے لاسٹ ویڈیو اگر آپ کی miss ہو گئی ہے آپ سے تو اس کا link description box میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سو چلیے move کرتے ہیں اپنے آج کی اگزامپل کی طرف اگزامپل ہمیں کچھ اس طرح سے کہتی ہے that we have to create a function file for an area circumference and diameter of a circle ہم لوگوں نے ایک function file کو create کرنا ہے جس میں ہم area circumference اور diameter of a circle کو find out کر سکیں اب اس question کو solve کرنے کے لیے آپ کے پاس دو options ہیں پہلا option تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کے لیے تین different functions file کو create کریں یعنی ایک function file آپ area کے لیے create کریں دوسری function file آپ circumference کے لیے create کریں اور اس کے بعد تیسری function file آپ اپنی diameter of a circle کے لیے create کریں لیکن اس میں آپ کی جو time کی consumption ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اب اس چیز کو overcome کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ opportunity ہے MATLAB کی طرف سے کہ ہم ایک ایسی function file کو create کریں جس میں ہم ان تینوں formulas کو at a time ایک ساتھ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایک ساتھ use کرنے کے ساتھ ہم لوگ ایک ہی input دیں گے اور ایک ہی input کے بعد ہمیں ان تینوں کی output جو ہے وہ مل جائیں گی سو MATLAB کی tutorial پہ جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان تینوں کے formulas share کر لیتی ہوں formulas ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہیں کہ area of a circle آپ کے پاس pi r square ہوتا ہے then آپ کے پاس circumference of a circle ہوتا ہے which is 2 pi r and diameter of a circle ہوتا ہے 2 r MATLAB آپ کا pi جو ہے وہ اس symbol کے ساتھ accept نہیں کرتا اس کے پاس آپ کے پاس تین options ہوتے ہیں write پہلا option آپ کے پاس یہ ہے کہ you have to write 3.14 چونکہ value ہوتی ہے آپ کے پاس pi کی دوسرا option آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ 22x7 بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ 22x7 نہیں لکھنا چاہ رہے ہو تو آپ pi بھی لکھ سکتے ہو وہ بھی آپ کے پاس pi کو consider کر لیتا ہے سو چلیے ہم move کرتے ہیں اپنے MATLAB کی طرف alright جی یہ آپ لوگ کے پاس interface موجود ہے MATLAB کا اور اب ہم اپنی function file create کرنے لگے ہیں سو اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے new script پہ جائیں گے new script کے بعد ہمارے پاس ایک editor open ہو جائے گا سو اس پہ سب سے پہلے میں آپ لوگ کے سامنے ایک function sorry جو function تھا اس کا syntax لکھ رہی ہوں general syntax جو تھا سو اس کے لیے ہمارے پاس پہلے word function ہوتا ہے پھر ہمارے پاس brackets ہوتی ہیں square brackets اس میں ہمارے پاس output ہوتی ہے then ہمارے پاس equals to کا sign ہوتا ہے اور یہاں پر ہم میں circle کے ساتھ اس کو لکھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ circle کے formulas کو solve کر رہی ہیں سو یہاں پر ہمارے پاس ہوتی ہے input right اس کے بعد ہمارے پاس اس function کو ہم نے end بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں ہم اپنے formulas کو لکھتے ہیں سو پہلے میں area لے رہی ہوں area of a circle اس کے لیے میں denote کرتی ہوں a سے جو ہمارے پاس ہوتا ہے two staric pi staric r is your radius and then you have to write dot head and two which is two pi r square ٹھیک ہے اس کے بعد second ہمارے پاس تھا circumference اور circumference کا ہمارے پاس تھا two staric pi staric r اس pi کے جگہ پہ اگر آپ pi use نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ 22 by 7 بھی لکھ سکتے ہو اور وہ بھی نہیں لکھنا چاہ رہے ہو تو 3.14 آپ کے پاس value ہوتی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہو سو کوئی اتنا effect نہیں پڑے گا اس کے بعد آپ کے پاس diameter آتا ہے diameter کے لیے آپ کے پاس two staric r ٹھیک ہے یہ تین فارمولاز ہم نے لکھ لیے اب آپ کے پاس یہ جو تین فارمولاز ہم نے لکھے ہیں اس میں جو ہمارے پاس outputs ہیں وہ a c اور d ٹھیک ہے تو اب ہم اس output کی جگہ پہ یہاں پر تین جو ہیں وہ یہ ہی لکھیں گے with spaces a, c and d یہ ہمارے پاس outputs ہیں function کی جو ہمیں چاہیے اس کے بعد input ہے input میں اگر آپ notice کریں تو آپ کے پاس تینوں cases میں آپ کو r کی values input کرنے سے answers مل جائیں گے ٹھیک ہے پائے کی value understood ہے ایک already calculated value ہے وہ MATLAB کو پتہ ہے وہ وہاں سے اٹھا لے گا ٹھیک آپ نے r کی value دینی ہے so input کے لیے میں یہاں پر جو ہے وہ r use کروں گی right تو یہ ہمارے پاس ایک function file create ہو گئی ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے save کریں گے تو ہم اس کو save کرتے ہیں desktop پہ same circle کے run کر کے نہیں دے گا کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کو input نہیں دی right تو اب ہم یہاں پر لکھنے جا رہے ہیں square brackets لیں گے اور ہم یہاں پر لکھیں گے a c and d اس کے بعد ہم لوگ is equals to لگائیں گے اور اس کے بعد ہم circle لکھیں گے circle لکھنے کے بعد round brackets لگائیں گے اور اب یہاں پر آپ r کی کوئی بھی value assign کرو گے جو بھی آپ کو required ہے آپ r جو بھی لینا چاہتے ہو تو وہ تینوں calculate ہو جائے گے میں یہاں پر r کی value 5 رکھتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں answer calculate کر کے دے دیا ہے یہ پہلے آپ کے پاس area آ چکا ہے ٹھیک ہے 5 رکھنے سے اس کے بعد آپ کے پاس circumference کی value آ چکی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس d which is your diameter ٹھیک ہے تو اس کی value آ چکی ہے آج کے لئے اتنا ہی تھا thank you very much for watching don't forget to subscribe my channel take care of yourselves and اللہ حافظ